اس کی میں ایک ڈرتے ڈرتے ایک مثال دیکھوں مجھے ڈر تو لگتا ہے یہ بتاتے ہوئے لیکن بارال کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ وضاحت کروں یا نہیں کروں لیکن کبھی ڈر لگتا ہے کہ لوگ دبکے نہیں علماء سے اور بزرگوں سے تو نقصہ فائرہ ہو جائے نقصان نہ ہو جائے لیکن بعض دفعہ یہ سوچتا ہوں کہ بھئی یہ ایک مسئلہ کی بات ہے بتانا چاہیے وہ مسئلہ یہ ہے یہ میں درمیان میں بتا رہا ہوں تاکہ یہ بات بھی آجائے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگوں سے میری بات چیت ہوئی جو بڑے نیک یعنی بذرگوں کے سلسلوں کے ہیں لیکن وہ بھی بات بات ایسی بات کرتے ہیں جو بلکل شریعت کے مزاج سے مل نہیں کھاتی تو اگر در لگتا ہے کہ بھئی یہ شریعت میں تحریف نہ ہو جائے تو دیکھو اگر کوئی کسی خانقہ سے کسی کا تعلق ہے اور شیخ اس کو حکم دے دیں گے سر ملوالو تو یہ حکم اگر اس لیے دیا ہے نا کہ اصلاح کی خاطر زینت کو بعض دفعہ ختم کرایا جاتا ہے تھوڑی سی اصلاح ہو جائے ان میں بھنے خانی شعبازی کا انصر ختم ہو جائے کیونکہ آج کل ہر نوجوان بے ہی آئی کی پیچھے بھاگ رہے تو تھوڑا جب سر ملے گا سر پہ اس طرح چلے گا تو پھر ظاہرہ اس طرح نہیں چلے گا جس طرح پہلے چل کرتا تھا روڈ پہلے تو چلا کرتا تھا بیچ کی مانگ نکال کر یوں کوئی چیز کوئی بھی لڑکی نظر آتی ہے ایسے ایسے تو وہ شیخ صاحب نے کہا بھائی حسابی اڈے ہی ختم کر دوں ٹھیک ہے نا تو اصلاح کے لیے وقتی طور پر ایک کام ہو گیا اب ٹھوڑا سے نہ ادھر جا سکتا ہے نہ مانگی نہیں ہے بال ہی نہیں ہے تو مانگ کہاں سے نکالے گا ٹھیک ہے تو یہ اصلاح کے لیے اس حد تک تو ٹھیک ہے بلکہ باعثے سواب بھی ہے اس لئے کہ اپنے نفس کے خلاف مجاہرہ کر رہا ہے اس لئے تاکہ میں عورت کے فتنے سے بچ جاؤں لیکن یہ وقتی عارضی دائیں ہی نہیں ہونا چاہیے دائیں ہی بولی ہے جو شریعت کا اصل حکم ہے اس کو سنت نہیں سمجھنا چاہیے اس کو ایک آزمائش آزمائش سمجھتے ہیں میرے بہت سارے لوگوں سے جو بات چیت ہوئی مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ لوگ اس کو باقاعدہ شریعت کا سنت اور مستحب حکم سمجھ کے کرتے ہیں اس پر کئی دفعہ بحث مباعث ہوا کہ کہاں سے شریعت میں نہیں ہے ایسا تو اس کے بہت سارے دلائیں دی جاتے ہیں کہ یہ ہمارے اقابل کی سنت ہے سر مڈاکے رکھنا یاد اکو سنت کس عمل کو کہا جاتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اب اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تو فالو نہیں کر رہے قورت نے بزرگ کی سنت کو فالو کر رہے ہیں یہ رسالت میں ایک قسم کا شرک ہے یہ مقام اور مرتبہ اللہ نے صرف کس کو دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ رسالت نے کہا کہ ایک قسم کا شرک ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خطرناک بات ہے جب آپ کو پتا بھی چل گیا کہ نبی کی سنت یہ نہیں ہے نبی کی سنت میں ظلفہ رکھنا یا بال رکھنا تو آپ پھر اپنے شیخ کی سنت کو فالو کر رہے ہیں یہ بات کھوبری میں نہیں آتی ہے تھوڑی سی خطرناک بات لگتی ہے غلوب لگتا ہے ہمیں تو بھئی شیخ سے تعلق اس لیے تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلا جائے ایک بات آنی آئی دوسرا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی سنت ہے سر منڈانا ٹھیک ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سر منڈا کے رکھا کرتے تھے لیکن اس کی جو وجہ حدیث میں آتی ہے حضرت علی نے خود بتایا حضرت علی کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا ابتدا میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو مذی ہے اس سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے اور تھے قوت والے آدمی حضرت علی تو حضرت علی بار بار غسل کرنا پڑتا تھا تو فرماتے ہیں مجھے بار بار غسل کرنا تھا بال جس کے بڑے ہونا بار بار غسل اس کیلئے مشکل ہوتا ہے فرماتے ہیں آدائی طورہ سی مجھے اپنے سر سے دشمنی ہو گئی یعنی سر سن مڈا کے رکھتا تھا تاکہ غسل کرنے میں مشکل نہ ہوں اور دوسری بات اگر یہ ثابت ہو جائے کہ نئی ویسے بھی حضرت علی سر مڈا کے ہی رکھتے تھے آخر تک تو یاد رکھیے وہی بات ہے کہ صرف حضرت علی نہیں ہے اصل تو کون ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی نے اگر یہ کام نبی کی اتباہ میں کیا ہے پھر تو ٹھیک ہے ورنہ حضرت عمر کے بال تھے حضرت ابو بکر کے بال تھے حضرت عسوان کے بال تھے باقی سارے صحابہ کے بال تھے تو اگر حضرت علی رکھتے تھے تو وہ ان کا ذاتی عمل تھا سمجھنے آرئے بات تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا یہ جو موچھیں ہیں یہ ہوتوں کا اوپر کا کنارہ کھلا رکھنا واجب ہے ازر سے شتنی چاہیں بڑھ جائیں نہیں عالی ازران ہوتوں کا اوپر کا کنارہ کھلا رہے ازر سے شتنی چاہیں بڑھ جائیں جائز ہے جیسے سر منعانا بھی جائز ہے بال رکھنا بھی جائز ہے اب بعض لوگ اس میں بہت مبالغہ کرتے ہیں خانقہ میں چلے گئے وہ موچھیں کٹائے بخیر بہت نہیں ہوتی یہ بھی غلط ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب تو دی ہے کہ موچھے کٹاؤ داری بڑھاؤ داری بڑھانا تو فرض ہے اور موچھے کٹانا اس میں اتنا کٹانا ہے کہ ہوت کا کنارہ کھولا رہا ہے یہ بھی فرض ہے لیکن اس سے زیادہ کٹانا سنت عمل ہے فضیل ہے بھارال تو اگر شیخ کی طرف سے یہ پابندی ہوگا نہیں موچھے لازمی کٹاؤ تو بھی سواج میں آتا ہے کہ نبی کی اتبا پر کی حرث پیدا کی جا رہی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی منواتے تھے منوانی سے مراد کینچی سے بہت چھوٹی کر لیتے تھے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی ہی کی اتبا میں کینچی سے موچھوں کو بہت زیادہ چھوٹا کیا کرتے تھے مگر سب صحابہ یہ نہیں کرتے تھے کیونکہ نبی نے کوئی لازمی حکم نہیں دیا اجازت دی رکھنے کی یہی وجہ حضرت عمر کی لمبی لمبی موچھے تھی حالانکہ وہ بھی نبی کی اتبا کرتے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ اس چیز میں اتبا کوئی خاص ضروری نہیں ہے نبی کی طرف سے اجازت ہے لیکن عبداللہ بن عمر وہ اس چیز میں بھی اتبا کرتے تھے تو اب افضل کیا ہوا نبی کی اتبا ہے یا نہیں اب کسی شیخ اگر موچھے رکھ لیتے نہیں بڑی بڑی کان تک لے جائے ٹھیک ہے بھئی جائز ہے حضرت عمر نے رکھی ہے لیکن سارے موریدین بھی ان کی اتبا میں رکھنا شروع کر دیں تو اگر مورید کو اچھا ہی لگ رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے شیخ کی نوچھیں لیانا میں برکھوں گا تو ہم کہیں گے نہیں پھر اپنے شیخ کے شیخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا کو اگر اتبا کرنی ہی ہے تو پھر کس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر شیخ کو ترجیح دینا یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ شیخ کی اتبا نبی کی اتبا میں کی جاتی ہے تو جب نبی ہمارے پاس ان کی صرف موجود ہے تو واسطے کی پیچھے پھر ہم اس کی پیچھے ہم کیوں چلیں سمانی آرہی ہے باپ اچھا یہ جلدی ہل دی اب میں اس کو ختم کروں دوسری بات یہ مسئلہ سر منڈانے کے بارے میں یہ وہ تو خانقہ کا عمل میں نے بتا دیا کسی پر کوئی بھی بطور سزا سر منڈائے جا سکتا ہے بطور اصلاح وقتی اور عارضی طور پر جب اس میں یہ بیماری ختم ہو گئی تو یا تمہاری مرضی ہے سر پہ بال رکھو یا سر منڈاؤ تمہیں جیسے اٹھا لگے تو سر منڈانا بھی جائز ہے اسلام میں مرد کے لیے اور بال رکھنا بھی جائز ہے دونوں چیزیں جائز ہیں لیکن فضیلت کس چیز کو ہے احادیث سے اشارہ ملتا ہے اشارہ سراحت نہیں ہے اشارے ملتے ہیں رجحان اس طرف ہے کہ سر پہ بال رکھنے کی زیادہ فضیلت ہے سمانی آرہی ہے بات وہ اشارے میں بتاتا ہوں پہلی بات جو میں نے بتائی ہے نمبر لگا لیں نمبر ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل نہیں آری بات سمانے نبی کا اپنا عمل ظلفیں رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات حدیث میں آتا ہے پچھلی امتوں میں اللہ نے فرشتے کو تین آدمیوں کی آزمائش کے لیے بھیجا لمبی حدیث سے شوٹ کر کے سناؤں گا آزمائش کیا آتی ہے ایک ان میں غریب آدمی تھا پیسہ ہی نہیں تھا فاقے پتے تھے دوسرا کوڑ کا مریض تھا تیسرا پیدائشی گنجا فرشتہ انسانی شکل میں آیا کیا چاہیے انہوں نے کہا بھئی مجھے تو پیسہ چاہیے یہ لے بھئی پیسہ لے لے اور دوسرا کیا چاہیے جی مجھے کوڑ کا مریض چھیک ہو جائے یہ آزمائش کوڑ کا مریض چھیک ہو گیا دعا کی اس نے کیا چاہیے بھئی بال نکل آئے یہ ایسی چیز ہے جس سے لوگ مجھے نفرت کرتے ہیں دعا کی اس کے بال نکل آئے پھر فرشتہ دوبارہ آیا ان کو آزمانے کے لیے کچھ صدقہ خیرات مانگا ایک نے دے دیا واقعی دو نے انکار کر دیا تو یہ حدیث بیان کی گئی ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ ناشکری کا وہ بال پڑتا ہے دیکھو تینوں کو اللہ نے نعمت دلوائی فرشتے کی دعا سے اور دو پھر امتحان میں ناکام ہوئے ایک کامیاب ہوا تو اس سے کوڑ کے مریض کے ساتھ کس کو ذکر کی آئے جس کے سر پہ بال نہیں تو پتا چلا کہ جیسے کوڑ کا مرض ہونا ایک آزمائش ہے جس کی دعائیں مانگنی چاہیے اللہ ٹھیک کر دے صدقہ کروں گا میں اسی طرح بہت زیادہ مفلسی اور غربت آزمائش ہے دعا مانگنی چاہیے اللہ اس غربت مفلسی کو ختم کر دے صدقہ کروں گا تو اسی طرح جس کے سر پہ بال نہ ہو دعا مانگنی چاہیے اللہ نکال دے اور اس کو شکر کے طور پر نبی نے بیان کیا کہ اس کی دعا قبول ہوئی سر پہ بال نکل گئے تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ یہ انسان کی اصل وضا نہیں ہے وہ تو بیچارہ پیدائشی گنجا تھا اور یہ کہ اللہ نے دین عمت اور آپ سورز شام رکھیں اور پھر اس کو یہ بھی کہیں کہ سنت مل ہے تو یہ بات دلیل کے لحاظ سے صحیح معلوم نہیں ہوتی تیسری بات ایک صاحب مجھے ایک تیسری دلیل لے رہا ہوں ایک صاحب کہنے لگے کہ دیکھو حج اور عمرے میں سر ملنانے کا حکم ہے جب ہم اللہ کے گھر جاتے ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے سر ملنوانے کی فضیلت ہے تو یاد اکھو حج اور عمرے کے موقع پر سر ملنوانا اس کی علامت ہے کہ یہ خلاف قیاس ہے اصل حکم ملنوانے کا نہیں ہے کیونکہ حج میں سارے کام ایسے کروائے جاتے ہیں جو عام نورمل روٹین سے ہٹکے ہیں دیکھو حرام میں خوشبو لگانے پر فاوندی ہے یا نہیں اس لیے کہ نورمل روٹین یہ ہی ہے کہ خوشبو سے رہنا چاہیے انسان کو بدبونی آنی چاہیے جسم میں جبکہ حاجی کے بارے میں کیا فرمایا اللہ کو وہ حاجی جس میں پسینے کی بو ہو تراغندہ بال ہوں وہ زیادہ پسند ہے اللہ کو کیونکہ وہ تو دیوانگی کا اظہار کر رہے رہے ہیں وہاں جا کے دیوانت خوشبو ہوئی آرہی کیسے پڑے ہوئے ہوتے ہیں تو احتجاجن سر بھی مڑھے ہوئے ہیں اور بال بھی بڑے ہوئے ہیں اور موچے بھی بڑی ہوئے ہیں اور جنگیں بھی ہیں دیوانہ تو یہیسے ہی ہوتا ہے کبھی شیمبو سے نہاک اچھا نوٹ کلی دیوانہ نہیں دیکھا ہوگا کبھی سینے تو آج کل کے ہوں گے تو ایک الگ بات ہے تو حج کے موقع پر چونکہ عشق کا ایک قسم کا مظاہرہ ہے کہ اللہ کی یاد میں دیوانے ہو جاؤ تو اس میں خوشبو نہیں ہے اس میں بال بھی نہیں کٹنے کا ہی کہ بھی نہیں بال توڑ لیا تو دم سرقہ واجب دم واجب اور پھر اللہ نے کہا جب احرام سے فارع ہوئے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب جس کے بال گرے ہوئے ہیں وہ نکل آئے ہیں اللہ کی طرف سے لیکن اللہ نے کہا احرام کھولے گا نہیں جب تک سر پر اس طرح نہیں چلے گا اور عجیب سے ہو گئے پہلے خود احرام کی چادر دیکھ لیں عام نورمل روٹین میں انسان کا یہ لباس نہیں ہوتا ایسا کبھی کوئی آفس نہیں جائے گا لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں میرے گھر پہ آگے تو دو چادروں میں آگے سلاوہ کپڑا نہیں پیان سکتے تو حج اور عمرے کے موقع پر سر ملوانا اس کی علامت ہے کہ عام حالات میں بال رکھے جانے چاہیے سمجھ میں آرہی ہے بات نہیں آرہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی صرف حج عمرے کے موقع پر سر ملوانا ثابت ہے تین کتنے دلائی لوگ ہیں ہے بھائی تین دلائی لوگ ہیں اور چوتھی دلیل حدیث میں آتا ہے ان اللہ جمیل وحب الجمال اللہ خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند کرتا تو اگر کسی کو سر ملانے میں اچھا لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے لیکن عام حالات میں بال رکھنے میں خوبصورتی زیادہ ہے تو اس لیے ظاہر ہے اللہ کو وہی مسلمان کی صورت پسند ہوگی جس میں دیکھنے میں وہ زیادہ اچھا لگے کتنے نمبر ہوگئے چار نمبر ہوگئے پانچوہ نمبر یہ زمانہ ایسا ہے جس میں لوگ دینداروں سے ویسے ہی نفرت کر رہے ہیں ان کے حلیہ کو دیکھیں یہ ملک کچھ ایلے پتن کس قسم کے ہوتے ہیں تو اگر آپ کے ایک مخصوص وضا قطع ہوگی جو دیکھنے میں اچھا نہیں لگے گی اب دیکھو میں کسی قوم کو بڑا نہیں کہتا لیکن ایک گرین بھری بگڑی والوں کی ایک وضا قطع ہے نا اسے لوگ دین سے دور ہوتے ہیں کیا یہ ایک جیسی پڑھا ہے ایک پیلی چپل اور وہ ایک یام اسواق اور وہ یہ سارے عجیب سا لگتا ہے مندر یعنی جو پڑھا لکھا طبقہ ہے نا وہ دور ہوتا ہے قریب نہیں آتا حلیہ کو دیکھتے تو حلیہ کا انسان دوسرے کو اٹریکٹ یعنی اٹریکٹیو کرنے میں بہت داخل ہوتا ہے تو دیندار کا حلیہ کا ایسا ہوگا کہ اس کے ذہنت نہیں ہوگی تو اس سے لوگ دین سے کہ ان کے چہرے کو دیکھ کر ان کے لباس کو دیکھ کر وہ اچھے لگیں تاکہ لوگوں کو دین کی رہبت پیدا ہو یہ حسن و جمال بھی عجیب چیز ہے تمام پیغمبروں کو اللہ نے حسین اور جمیل بنایا ہے کیوں تاکہ دیکھنے میں اچھے لگے اور اللہ نہ کرے کوئی پیغمبر بسورت ہوتے تو سورت کی وجہ سے جو طبعی نفرت پیدا ہوتی ہے تو قیامت کے دن کو یہ کہہ سکتا تھا کہ مجھے ان سے طبی نفرت تھی اس لئے ان کی مجلس میں نہیں آیا تو اللہ نے پیغمبروں کو حسین اور جمیل بنایا تاکہ کوئی یہ رکاوٹ بھی نہ اور اللہ تعالیٰ قیامت میں کہیں کہ ان میں تو ایسا جمال تھا کہ اگر تجھے ہدایت نہیں بھی چاہیے تھی تو بھی ان کی مجلس میں بیٹھا تجھے سکون ملتا تو اب دیندار لوگ بھی تو مختدہ اور رہبر ہوتے نہیں ہوتے لوگوں کو چاہیے ان کے پاس آگے بیٹھیں اب وہی عجیب سے لباس پہن گے اور وہ ٹنڈے منڈے ہو گئے گھومیں گے تو لوگ تو کہنے گے بجائے قریب آنے کے دور آئیں گے ہم جب حضرت مفترشید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ سے پہلی دفعہ ملاقات کے لئے گئے ہیں نوجوان تھے بلکل نو عمر تو سب سے پہلی چیز جس نے ہمیں اثر انداز کیا حضرت کا حسن و جمال اور حضرت کا لباس تھا اتنا اچھا لگت دیکھ کے واہ بھائی واہ مزا آ گیا ایسا لگت بڑا اللہ نے ہمارے حضرت کو حسن و جمال بھی دیا تھا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی خوبصورت نہیں ہے تو بزرگ نہیں ہے اور اس کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے بات کو سمجھنا چاہیے کوئی کتنا بسورت سے بسورت ہو پھر بھی وہ ولایت کے بہت اوچھے مقام پر ہو سکتا ہے اور اللہ اس کی محفل میں وہ برکت رکھ سکتے ہیں جو خوبصورت کی محفل میں بھی نہیں ہے لیکن میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے ایک ظاہری سبب بنتی ہے چیز کہ حسن و جمال اس میں ہو تو انسان اس کے قوبت میں ذرا سکون محسوس کرتا ہے انسان کی فطرت ہے یہ سمجھیں یاری بات حضرت کے بال پر خوبصورت بڑے بڑے اور حضرت کا لباس با خوبصورت اور پھر حضرت نے جب پگڑی پہننا شروع کی تو وہ پگڑی ماشاء اللہ اس زمانے میں بارہ سو پندرہ سو کی جو آج کے پانچ سے ہزار کی پگڑی ہوگی ہو نہیں آلی بات سو پندر کتنے نمبر ہوگی جلیلی مکمل کروں ہے بھائی چھے نمبر ہوگئے نا چھے نمبر ساتھوں نمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمامہ باندھا ہے کس کے لیے بالوں میں حسن ہے عمامہ میں پھر اور زیادہ ہے مرد اس سے اور مرد لگتا ہے دیکھنے میں تو ہم نے عمامہ بھی اتارا اور بال بھی اتار لیا تو یہ تو یعنی چلو صرف عمامہ اترتا تو آدھا حسن کام ہو گیا نبی کی سنت کیا ہے عمامہ تاکہ اور زیادہ سر جو ہے نا سر سر یہ حسن و جمال کا سب سے بڑا ممبا اور محل ہے یہ آپ کی ملیہ کیڑی میڈیوں رشتے کا انکار نہیں ہوگا ایک پاؤں میں تھوڑا بہت فریکچر بھی ہو چلے گا لڑکی والے قبول کر لیں گے لیکن وہ صورت پسند نہ آئی تو قبول ہوتا ہے اس لیے ہمارے حضر فرماتے تھے چپل بے شک سستی ہو پگڑی سستی نہیں ہونی چاہیے حضرت فرماتے تھے سر تو سب سے آلہ چیز ہے نا تو اس کو جمال اور حسن بھی سب سے بول لو بھائی کچھ مکمل کر لیا اچھا ہونا چاہیے ہیلمٹ اچھا والے پہنتے ہیں نہیں پہنتے بھائی آپ لوگ نہیں پہنتے ہوگے ہیلمٹ بھی زیادہ لوگ کرتے ہیں اچھا والے ہیلمٹ ہو ایک صاحب ناریل کا چھلکہ کہ ناریل کاٹ کے درمیان سے چھلکہ نکال کے سر پر رکھے جا رہا ہے تو حفاظت تو سری بلکہ ناریل جتنا مضبوط ہوتا ہے ہیلمٹ نہیں ہوتا لیکن لوگ کیا بھلیں گے بھائی تو یہ پاؤں میں بے شک چپل نہ ہو ٹوٹی چپل بہن لے سر تو کمسکم اس کو تھی عزت و اتحام میری چاہیے نہیں انسان کو تو یہ کرنے نمبر ہو گئے سات نمبر کے سر خاص طور پر ممبہ اور سرچشمہ ہے سمجھ میں آ رہی ہے آٹھا نمبر امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ کے شاگرد کہ جیسے میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیوی میرے لیے زینت اختیار کرے اور شریعت بھی چاہتی ہے نا کہ آپ کی بیوی آپ کے لیے زینت اختیار کرے آپ کی بیوی آپ کو دیکھنے میں اچھی لگے اچھی لگے گی تو فائدہ کیا ہوگا آپ ادھر ادھر نہیں رہیں گے گھر میں سکون ملے گا تو امام ابو یوسف بہت بڑے فقیعہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح بیوی بھی چاہتی ہے کہ میرا شور بھی دیکھنے میں بولو بھائی اچھا لگے آپ نے خان کا جوائن کرتے ہی سر مڈالیا نتیجہ کیا نکلے گا بیوی کہے گی بیوی کو تو بال ہی سر پر اچھے لگتے ہیں میں نے جب بال کٹوائے نا جب سر پر اس طرح پھروایا سب سے زیادہ احتجاج میرے گھر والوں نے کیا ہے سب سے زیادہ احتجاج باقی سب نے کہا بہت اچھے لگ رہے ہیں بہت مناسب ہوگیا بالکل بال وال صاف ہوگا سر مڈالیا بڑے لگردس لیکن بیوی قبول نہیں گئتی سمجھ جاریے آپ اور اس لیے بیوی کی رائے زیادہ موٹا بڑا ہے دوستوں کو کیا اس سے وہ اچھا لگے نہ لگے بھائی میں جائے وہ کہتے ہیں ہماری بلے سے وہ تو اس لیے بھی بولتے ہیں تاکہ ہمارے نہیں ہیں تو اچھا ہوئے اس کی بھی نہیں ہے ہمارے جیسے وہ لومڑی کی دھم کٹ گئی دی نا تو وہ اپنی دھم تو نگلنی رہی تھی تو وہ لومڑی لومڑی تھی وہ آئی اس نے اب سب اس کو لومڑی کو گئے رہا ہے دھم کٹی دھم کٹی وہ بڑی احساس کم طریقہ شکار ہونے لگی تو ایک دن آئی سارے جانوروں کو جمع کیا اور اس نے بتایا کیا بتاؤں جب سے دھم کٹی ایسا مزا آ رہا ہے اس نے پورا جو ہے نا وہ کلام پیچھ کیا اور ایسا مزا آ ایسا کچھ جاندار بے وقوف میں اس کی باتوں میں آکے دھم کٹ ڈالی تو امام ہوئی اس سے کیا فرماتے ہیں کما احبو انت تزینا لی تحبو ان اتزینا لہا جیسے میں چاہتا ہوں کہ بیوی میرے لئے زینت اختیار کرے بیوی بچاتی ہے کہ میرا شوہر میرے لئے زینت وہ بھی دیکھنے میں اچھا لگے تو اس سر کے بال والے شوہر بیوی کو عام طور پر زیادہ اچھے لگتے ہیں بنسبت بغیر بال کے تو سر منانے میں عام حالات میں ایک نقصان کیا ہے بیوی کو شوہر اچھا نہیں لگتا جبکہ شریعت یہ چاہ رہی ہے کہ اس معاملے میں بیوی کو خوش کرو سمجھا رہی ہے بعض علماء نے اجازت دی ہے کہ چالیس سال سے پہلے اگر بال سفید ہو جائیں تو کالا رنگ بھی لگا سکتے ہیں بیوی کو خوش کرنے کے لئے اور مسئلہ نہیں ہے کہ چالیس سال سے پہلے اگر بال سرہد ہو جائیں اور بیوی کہے کہ نہیں مجھے نہیں اچھے لگ رہے تو آپ بیوی کو خوش کرنے کے لئے بلکل کالا کولا جو ہے نا اندھیری راہ کی طرح کالی گھٹا کی طرح کالا رنگ بھی لگا سکتے ہیں اور بعض نے مصطحب قرار دیا ہے سمجھا رہی ہے بات کے نہیں آری کتنے نمبر ہو گئے نوہ نمبر یہ ہے یہ آخر میں اس لئے بیان کر رہا ہوں کہ یہ بیوی سے زیادہ ہے میں بیوی ناراض ہو جائے اتنا مسئلہ نہیں ہے والدین کو بھی اپنی اولاد کے سر پہ بال اچھے لگتے ہیں نہیں ہے وہاں سمجھے اب شیخ سے تعلق پہ فوراں بات ہی سر پہ اس طرح چل گیا تو 99 فیصد مشاہدہ کہ والدین کو اعتراض ہوتا ہے اس پہ جبکہ والدین کا حق بہت زیادہ ہے شریعت میں شیخ کا بھی ہے مگر والدین سے زیادہ نہیں ہے مقاہ کاموں میں والدین کو شریعت ترجیح دیتی ہے اس لئے ہمارے علماء نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ شیخ اگر سن منانے کا کہے اور والدین بال رکھنے کا کہیں تو ایسے صورت میں والدین کی اتاعت واجب ہے شیخ کی اتاعت واجب نہیں البتہ اگر غالب درجہ ہو غالب گمانوں کے سر کے بال رکھنے میں اس کو واقعتاً فتنہ ہوگا وہم نہ ہو احتیاط نہ ہو شیخ کو پتا ہے سن میں غالب ہے اس کے بالوں کی وجہ سے سارا فتنہ ہو رہا ہے تو پھر شیخ کی اتباع واجب ہے کیونکہ اپنے آپ کو بھرائی سے بچانا پہلے فرض ہے مابا کی اتباع دوسرے درجہ میں چلی جاتی ہے نیانی باس آنے کہ بھئی شیخ کو اگر یہ خطرہ ہوگا بھائی یہ سارا سیڈنگ اس سے اور خراب ہوئی ہے اس کی یہ بالوں کی ضرف ہے اس سے یہ سارا مسئلہ خراب ہو رہا ہے تو غالب گمان ہو جائے شیخ کو تو پھر شیخ اگر بال کرانے کا حکم دیتا ہے تو چونکہ یہ گناہ سے بچانے کے لیے ہے اور گناہ سے بچنے کا غالب امکان بھی ہے پھر ایسی صورت میں شیخ کی اتباع کو ترجی دیائے گی بال دین پر لیکن ظاہر ہے سب میں تو ایسا نہیں ہوتا کسی کو خطرہ ہوتا ہے اکثریت کو اور بہت ساری طریقے ہیں جن سے وہ خطرہ ختم کیا جا سکتا ہے ان میں سب سے پہلی بات کیا کہ اس کی شادی کرانی چاہیے نوجوان کی جل سے جل دوسرا پھر روز رکھنے کا شریعت میں حکم ہے زیادہ زیادہ روز رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدنظری کا سب سے بیتنی علاج نکا ہے اور جس میں نکا کی اس عذاب نہیں ہے کسر سے روزے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہمارے اقابر تو روزے رکھتے بھی ہیں رکھنے کا حکم بھی دیتے ہیں مشایخ لیکن آج کل کے مورید روزہ رکھنے پر نہیں خانقہ میں جا کے بھی صبح و شام دے گئے ہیں جو آ رہی ہیں نا وہ تو بیچارے مورید سخی ہوتے ہیں وہ اپنی طرف سے خانقہ میں آنے والے سالکنگ خرش کرتے ہیں اور یہ روزانہ کباب پھر آکھے اور بریانی کی دے کے کھا کھا کے اور موٹا ہو رہا ہے تو نالائے کتنا موٹا ہوگا تو بدنظری تو کہے گا نا در جا کے تو اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں روزہ رکھو جس شیخ سے بیٹھو اس کی جوانی دیکھو اس نے کتنے روزے رکھا جوانی میں ہم نے اپنے پروں سے سنا کہ جو بزرگوں کی آخری زندگی دیکھتا ہے نا وہ کامیاب نہیں ہوتا ان کی جوانی والی زندگی دیکھا کرو اب ان کی مزے والی زندگی دیکھ رہے ہیں کہ کھا رہے ہیں اور دیکھو کتنے لوگ توفل آ رہے ہیں تو یہ اب ہے جوانی میں انہوں نے بڑے مجیدے کی ہوتے ہیں اور آپ جوانی میں ہی ان کے پاس بیٹھ گئے پرہٹے کھا رہے ہیں وہاں بیٹھ گئے صحیح میں دیکھیں چل رہی ہیں تو نقصان ہوتا ہے اس سے تو کتنے نمبر ہو گئے والدین کا بھی مسئلہ ہے تو یہ نو نمبر ہو گئے پھر بھی مسئلہ بتا دوں کہ اگر کوئی امو جوہاں سے نہیں ویسے ہی کاٹتا ہے جیسے بعض لوگ ایسا ہم کو گرمی لگتی کہتے ہیں بھائی سر موڑا کے ہی ہم رکھیں گے تو جائز ہے جائز ہونے میں کوئی حرج نہیں لیکن شریعت کا حکم نہ سمجھے اور بات کہتے ہیں ہمیں مرہ اسی طرح تیسر موڑانے میں تو بھی ٹھیک ہے مجھے کس نے کہا کہ آپ نے کیوں موڑا لیا آپ اتنا خلاف ہے میں نے کہا اس لئے موڑا لیا کہ جائز ہے بارال سننا سمجھ کے نہیں وہ ویسی موڑا لیا گرمی ہو رہی ہے بہت زیادہ ٹھیک ہے تو سالیس نگیلیں موڑا کے رکھیں کوئی حرج نہیں ہے اس میں لیکن سننا تنا سمجھے تو یہ کافی نمبر ہوگا